دیکھو اللہ نے فجر رکھی اس لیے دنیا میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو اٹھا کے دوبارہ سولائے یہ کوئی منیجمنٹ ہوئی اللہ نے فجر رکھی اس لیے کہ بس بہت سولی ہے اب یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے اللہ نے اس لیے تو ہم نے ایسی چلاکی کی ہم نے کہا اللہ تو ہمیں صبح جلدی اٹھانا چاہتا ہے ٹھیک ہے اٹھے جائیں گے پھر سو جائیں گے دوبارہ اللہ میں کہہاں تم کر کیا رہے ہو میں نے اٹھایا اس لیے تھا کہ بہت سولی ہے دیکھو ہر عبادت کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہر عبادت کی ایک حکمت مسئلت ہوتی ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے تمہارے کنٹرولنگ پاور بڑھے اور تم گناہ چھوڑو ہم نے کہا اللہ کوئی بات نہیں ہم روزہ رکھیں گے اور فلم دیکھ کے روزہ پاس کریں گے غیبتیں کر کے ٹائم پاس کریں گے تو اللہ میاں کہے گا نا کہ کمبختوں میں نے تمہیں روزہ جو رکھوایا تھا تاکہ گناہ سے بچنے کی طاقت بڑھے تم الٹا اسی روزے کو پاس ہی گناہ کر کے کر رہے ہو تو روزہ تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن یہ کر کیا رہے ہو تم ہر عبادت میں ایک مسئلت ہے نا تو فجر کی نماز میں حکمت اور مسئلت یہ ہے کہ مسلمان قوموں کے کاموں کا آغاز فجر سے شروع ہو تھائی لینڈ میں میں نے فجر میں مارکٹیں فل کھلیوی دیکھی ہیں بہت سارے کنٹری میں فجر کے وقت سوری مارکٹیں کھلیوی کل برش ہوتا ہے بازاروں میں ہمارے آپ چلے جاؤ فجر میں